آپ کے مرنے کے بعد آپ کی فیس بک اکاؤنٹ کا کیا ہوگا کبھی سوچا ہے آپ نے دوستو موت کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہر انسان جینا چاہتا ہے مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے لیکن موت ایک کڑوی سچائی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے تو آج ہم کو بتائیں گے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی فیس بک پروفائل کا کیا کیا ہو سکتا ہے تو دیکھتے رہی یہ ویڈیو اینڈ تک مرنے کے بعد فیس بک اکاؤنٹ کا کیا ہوتا ہے فیس بک اس کا کیا کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے option میں کسی کو sit کیا ہوا ہے sitting کے اندر legacy option کا ایک ہوتا ہے یعنی legacy contact اگر اس میں آپ کسی کو nominate کرتے ہیں یعنی کسی کا نام اس میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد وہ شخص آپ کا account operate کر سکے گا اس کو سنچالت کر سکے گا اس پہ post کر سکے گا message کر سکے گا friend request accept کر سکے گا reject کر سکے گا لیکن وہ آپ کے کوئی personal messages یا post نہیں دیکھ سکے گا اب آتے ہیں دوسری بات فیس بک اور دوسری چیز کیا کرتا ہے کسی کے مرنے کے بعد فیس بک ایک اور چیز کرتا ہے یعنی اس آدمی کے نام سے ایک فیس بک پیج بانا دیتا ہے ایک آدمی جو مر گیا ہے death ہو گئی جس کی فیس بک اس کے نام سے ایک پیج بانا دیتا ہے اور اس کا نام جو رکھتا ہے اس میں اس شخص کے نام کیا گیا remembering جو دیتا ہے suppose کر لیجے گر آپ کا نام ہے راہل سنگھ تو فیس بک اس پیج کا نام رکھ دیتا ہے remembering راہل سنگھ اور وہ ہر سال جب آپ کی death anniversary یعنی جس جن آپ کا death ہوئی تھی فیس بک اس چیز کو post کرتا ہے یعنی آپ کے friends اور relative اس چیز کو اپنی profile پہ دیکھ سکیں گے اور آپ کو یاد کر سکیں گے اب آتے ہیں last چیز اب آپ سوچیں گے facebook تو profile delete نہیں کرتا ہے لیکن last option جو ہے اس سے facebook profile delete کرتا ہے اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر facebook کو یہ پتہ چل جائے یہ confirm ہو جائے کہ آپ کی death ہو گئی ہے اب دیکھو بھائیہ لاکھوں کروڑوں لوگ چلاتے ہیں کروڑوں کی اربوں لوگ facebook چلاتے ہیں اب facebook کو پتہ کے چلے گا کہ آپ کی death ہو گئی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جاننے والے جنہیں آپ نے legacy content میں چوز کر کے رکھا ہوا ہے یا پھر اگر نہیں بھی کیا ہوا ہے تو کوئی بھی انسان اپنی setting کے نظر option میں جا سکتا ہے اور یادی وہ کسی ایسے بندے کو جانتا ہے جس کی death ہو گئی ہے جس کی friend list میں ہے اس کے بارے میں facebook کو inform کر سکتا ہے اس option کے true اور اس میں لیکن اسے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کا death certificate اسے upload کرنا ہوگا تب facebook اس account کو delete کر دے گا تو دوستو آپ بتائیے کہ آپ کو جاننے کے کیسے لگا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی facebook profile کا ان تینوں میں سے ہی کوئی ایک کام ہوگا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہو ضرور ہمیں بتائیے آپ چاہیں گے کہ facebook آپ کا legacy page بنا آئے یا کوئی آپ کا friend اس page کو delete کروا دے یا پھر آپ کو کوئی legacy content اس page کو use کرے اور سنچالت کرے تو دوستو چلتے ہیں اگر آپ نے بیل اگر پریس کیا ہوگا تو آپ کے پاس پہنچ جائے گا وہ update سب سے پہلے تو دوستو مجھے اجازت دیجئے با بائی